بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں خدیجہ زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ہے آپ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ گھر پر بریانی مسالہ پاودر کس طرح تیار کریں اس کے لئے میرے پاس دو طرح کے انگریڈینس ہیں خوشک انگریڈینس جو ثابت مسالہ جات ہوتے ہیں اور پسے ہوئے سب سے پہلے جو ثابت جو مسالے ہیں میں ان کو روز کر کے ان کو گرائنڈ کروں گی تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ بڑی علائچی ہے یہ میں نے لی ہے دو ٹیبل سپون کالا زیرہ دو ٹیبل سپون بادیاں کے پھول ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا دو ٹیبل سپون کالی ملچ سابت دو ٹیبل سپون دارچینی دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون یہ تیز پات ہے یہ میں نے کچھ چار پانچ تیز پات لیے ہیں یہ بھی اس کے اندر جائیں گے یہ سفید زیرہ ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے پیور یہ سونف ہے اور یہ سونف یہ ایک ٹیبل سپون جائب کا اس کے اندر اور یہ لونگ ہے لونگ جو ہے وہ میں دو تین اس میں ایڈ کرتی ہوں اور دو تین جو ہے وہ میں کھڑے اس میں ڈال دوں گی مسالے میں ٹھیک ہے ویورز اب میں اس مسالے کو روست کروں گی ٹھیک ہے تو چلیے اب اس کو روست کرتے ہیں جی ویورز میں نے یہ پین جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اور اب یہ سارے مسالے میں اس میں ڈالوں گی لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مسالے جلے نہیں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے خوشبو آنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مسالہ ہمارا روست جو مسالہ ہے وہ تیار ہے تو اسے زیادہ دیر نہیں بھوننا ہے جسٹ ون منٹ اس کو ہمیں روست کرنا ہے جسٹ ون منٹ اس سے دوہا نہیں نکلنا چاہیے اگر اس میں سے دوہا نکلا اور یہ جل گیا تو ہمارا مسالہ خراب ہو جائے گا تو اس سے اس لیے آپ سمجھ لیں کہ اس کی یہی نشانی ہے کہ اس میں سے خوشبو آئے گی ٹھیک ہے جی ویورز اب یہ ہمارا مسالہ جو ہے یہ روست ہو چکا ہے اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اب میں اسے گرائنڈ کروں گی جی ویورز مسالہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس میں پسے ہوئے مسالے جائیں گے ٹو ٹیبل سپون لال مرچ کا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون یا ڈیڑ ٹیبل سپون جائفل جاواتری کا پاؤڈر اس کو میں نے پیس لیا تھا پہلے ہی نمک جائے گا حسبے ضائقہ یہ کشمیری لال مرچ ہے کشمیری لال مرچ یہ ایک ٹیبل سپون جائے گی ہر دی ڈیر ٹیبل سپون چھوٹی الائجی آٹھ سے دس دانے لانگ پانچے دانے اور یہ تیز پاتھ ہے تیز پتہ یہ میں نے جو ہے وہ کچھ تو گرائن کر لی ہے اور کچھ میں نے بچا کے رکھے تھے کہ میں اوپر سے یہ ڈالوں گی مسالے میں توڑ کر اب اس کو مکس کریں گے اور یہ آلو بخارے یہ بھی ڈالیں گے یہ بھی جو ہے وہ پانچ سے چھے عدد جتنے آپ کا دل کریں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے سات دانے اس میں ڈالے ہیں اب ان کو بھی مکس کریں گے جی ویورز مسالہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بک ضرور دیجئے گا اور میرے پیج کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا چلیے اب اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ